پاکستانی ویزاز کی یو ای کے اندر جو بھی ریسنٹلی پرابلم چل رہی تھی اس کے حوالے سے کل تھرٹیت نومبر کو ایک اپڈیٹ آئی میں رات کو اس کو شیئر کر دیتا لیکن میں نے سوچا کہ نہیں اس کو صبح کنفرم کریں گے پہلے ویزاز اپلائے کریں گے اگر وہ ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو بیسیکلی یہ ایک گوڈ نیوز ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو لوگ company to company transfer لینا چاہ رہے ہیں for example اگر آپ already job یہاں پر کر رہے ہیں اور آپ نے اس job کو cancel کر کے دوسری job میں shift کرنا ہے تو اب آپ آرام سے کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی آپ کو error نہیں آئے گا اور اس کے لیے کسی بھی degree کی ضرورت نہیں ہے آپ کا جو پہلے status ہے وہ ہی رہے گا میرے friend circle میں ایک company کے اندر انہیں drivers کے visa apply کیا اور ان کو آرام سے جو labor سے approval ہے وہ مل گئی لیکن اس کے اندر ایک دو چیزیں ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے number one کہ یہ visitors کے لیے نہیں ہے اگر آپ visit visa پر ہیں ue کے اندر تو آپ اس چیز سے benefit ابھی نہیں لے سکتے possibility ہے کہ آنے والے دنوں میں چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گی number two کہ اگر آپ نے اپنی job cancel کرنی ہے بھی اور دوسری job میں آپ نے جانا اور آپ کا passport جو ہے وہ near to expiry ہے تو آپ کوشش کریں کہ job shift کرنے سے پہلے اس کو renew کروا لیں کیونکہ اگر آپ نے job cancel کر دی اس کے بعد اگر آپ نے اپنا passport renew کروایا تو labor کے اندر اس کا record update نہیں ہوگا اور اس وجہ سے پھر آپ کو same error ملے گا اس بات کا مطلب یہ ہے کہ جو detail آپ کی already labor میں ہے وہی رہنی چاہیے اگر آپ already اپنا visa cancel کروا چکے ہیں اور آپ grace period کی اوپر ہیں تو کوشش کریں کہ within a month یعنی during the grace period آپ اپنی جو دوسری job ہے اس میں shift کر لیں کیونکہ اگر آپ اس طرح نہیں کرتے تو ایک منت کے بعد آپ overstay ہو جائیں گے اور پھر بھی آپ کو approval جو ہے وہ نہیں ملے گی ویڈیو کو share کریں good news ہے جن لوگوں تک پہنچنی چاہیے جن کو ابھی تک کس چیز کا نہیں پتا چلا ان تک ہی news پہنچے تاکہ ان کو پتا چلے کہ اپنے passport کو renew جو ہے وہ job change کرنے سے پہلے ہی کروانا ہے